لوگ کو بابا پیچھے گئے اور وہ آواز نہیں رکی وہ آواز ہی کی ایک فارم میں وہ ادھر آ کر جذب ہو گئے یہاں پر مطلب بابا ایک کمرے میں ہم نے دیکھا بہت ساری چارپائیں جس میں چمگادڑیں تھیں جی 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 ادھر سب سے زیادہ چارپائیں تھیں ادھر تکیے تھے بسترے تھے مزدوروں کے کپڑے تھے کیا وہی جگہ سے بھاگے ہیں سارے جی ہاں سر وہ اسی جگہ سے بھاگے ہیں پہلے یہ تالے کھلے ہوئے تھے یہ جو تالے تھے اسی کمرے کے اندر بھی بندے سوتے تھے اور اسی کمرے کے اندر بھی بندے سوتے تھے سردی کا ٹیم تھا سردی کا ٹیم تھا تو آپ کو پتا سردی کے ٹیم کے اندر جو ہے بندہ جا کے کمروں کے اندر سوئے گا باہر تو نہیں سوئے گا بھائی سردی سے ہم بچ جائیں جب وہ جا کے کمرے کے اندر سویا تو ان کو یہ ایسی کوئی چیز پہنچی جو بسترے مسترے وہ چھوڑ کے چلے گئے ابھی جو ہے وہ بندہ واپس مر کے ہونے ہے بھلا بھائی ہم یہاں ڈوٹی بھی نہیں کرتے ہیں یا ہم رہتے بھی نہیں ہیں یہ وجہ صرف یہ آپ کے سامنے ہے جی یہ آپ کے سامنے ہیں کہ ایک تو ہوتی ہے کتابی بات جو ہم نے سنی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے آنکھوں دیکھیں کانوں سنی بات یہ بھائی بندہ جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ میرے کانوں سنے ہوئے اور میں نے آنکھوں سے دیکھے ہوئے دیکھے ہوئے ہیں دولت خان صاحب ہمیں لگا کہ یہ جانتے ہوں گے فیکٹری چل رہی ہوگی لیکن ان سے بھی پہلے سے بند ہے یہ 1978 سے بہت عرصے سے بند ہے بہت عرصے سے بند ہے بہت عرصے سے بند ہے کے علاوہ اسی کے بعد جیسے بند پڑا ہوا ہے بیسے ایک عویسہ بند پڑا ہوا ہے بابا مجھے لگا ایسے جیسے اندر جان بوچ کے نہیں ٹوڑا جاتا کچھ سامان کو جی 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 کہ یار اس سامان کو کوئی اس جگہ چھوڑ کے نہیں جائے گا جہاں وہ تھا جی جی ایسے لگتا کسی نے اس کو جان بوچ کے توڑا ہے کسی نے بھی نہیں توڑا ہوا ہے انسان اگر انسان اگر توڑے تو توڑ کر تو لے جائے جی 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 وہ انتنے عرصے سے بڑا ہوا ہے میں کہتا ہوں اس علاقے کے اندر اب بھارت کو لیو ٹکڑا بھی نہیں چھوڑے گا مگر کسی کی جرت نہیں اسی اندر جانے کا یہی بات ہم کر رہے تھے مگر کسی کی جرت نہیں ہے کسی اسی جگہ کو اندر جانے کے لیے ابھی یہ جو سامان پڑا ہوئے آپ کے سامنے اسی کمرے کے اندر اسی کو بھی تقریبا چالیس سال ہو گئے مگر کسی کی جرت نہیں اسی سامان کو ہاتھ لگانے کا سامپ ہے کیا حالتا ہے پرانی جگہ ہے نہیں سامپ بھی ہیں ہاں سامپ بھی ہیں پرانی جگہ میں تو بڑے بڑے خطرناک سامپ رہتے ہیں اسی کی چھتیں بھی گر گئی ہیں اور یہ مشینے جو لگی ہوئے مشینے بھی زنگ کر گئے پوری مشینے بھی ختم ہو گئے تقریبا سال ستر سال سے یہ لے کر بند پڑا ہوئے ابھی جو آپ نے کہتا تھا تو بھائی بندے رہتے تھے بندے اسی گھر کے گھر سے بچارے بھا گئے ہوئے وہی والا نا ہاں جی آہاں اسی گھر سے بچارے بھا گئے ہوئے آنے میں بہت چوریاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں مگر آپ دیکھ رہے ہیں جدر کی جدر سامان ادھر کا بھی دیکھو اندر چلے در سامان کتنی عرصی کا پرانا پڑا ہوئے ہیں بہت گھٹ گل گئے ہیں مشینے گل گئے ہیں چار پائیٹ دیکھ وہ بھی ٹوٹی بھی درمیان سے ٹوٹی بھی ہے مگر کوئی بھی بندہ ادھر نہیں نزدیک آ سکتا یہ دیکھو قدیمی سامان پڑا ہوا ادھر چپلے ادھر بھی ہیں ادھر بھی چپلے کوئی بندے ادھر سامان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ادھر سے بھار سے جو سامان لے کر آتے ہیں پھر ادھر سے چھوڑ کے پھر جلدی وہ اپنی جان چھوڑا کے نکل جاتے ہیں یا ایسی کوئی مطلب تو پرانی جگہ میں آپ کو پتا ہے تو باری جگہ ہوتی ہے ایسی جگہ نا بابا ہم نے سوچا کہ ادھر تو کانٹے بھی ہیں شیشے بھی ہیں لوہا بھی ہیں کوئی ننگے پاؤں چلنے کا تصور نہیں کر سکتا نہیں اور وہ دیکھیں چپنے چھوڑ کے لوگ جانا اپنے سوئے ہیں یہ صرف اس وجہ سے چھوڑ کر بھا گئے ہیں اچھا بابا کسی نے کچھ دیکھا کوئی بتایا نہیں کسی عامل ساملے کسی نے کہ یہاں پر کوئی آیا جی جو علاج کے لیے کوئی بھی نہیں بند آیا ابھی تک اچھا ہاں ادھر کوئی بھی بندہ جو ہے اسے علاج کے لیے نہیں آیا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو اس مخلوق سے واسطہ کرنا ہے تو یہاں آکے دیکھ لے وہ مقصان اٹھائے گا اور دیکھ لے گا مدب رہ نہیں سکتا ہو یہاں یہاں رہ نہیں سکتا ہے یہاں جو ہے جگہ پہ اور اندر کے رہ نہیں سکتا ہے یہ سارے جو ہیں یہ جو نہیں کوئی بندے نیچے بھی سوتے تھے دیکھو چار پائیاں جو ہے وہ ساری اوپر نہیں چار پائیاں کے اوپر سوتے تھے بندے کوئی نیچے بھی سوتے تھے چار پائیاں کم ہے مگر جو چار پائیاں کے اوپر بندے سوئے ہوئے تھے ان کے اوپر ایسی مطلب باری آ کر جگہ کوئی چیز پر ہی جو چار پائیاں درمیان سے ٹوٹی وہ بندے بھاگ گئے سوتے ہوئے جو بندے بھی بیٹھے تھے وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے بولا بابا ادھر سے نہیں ہم ٹھیر سکتے ہیں کوئی نزدیک نہیں آتا ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ چالیس پچاس سال سے بند ہوگی لیکن اس سے بھی پہلے سے بند ہے چلے بابا آپ آگے چلے اصل جو بنیاد ہے میں نے تو شروع سے لے کر آپ سو بات کیے لیے جے بھائی کیا بھائی یہ کہاں سے ٹکا ہے یہ بیٹھ سے بیٹھ سے بیٹھ سے بیٹھ کا پونہ علاق آٹا رہے جو گر گیا ہے اس کا یہ گرا دیا گیا ہے یہ بیٹھے گل کے گرا ہوا ہے یہ دیمک لگی ہے یہ بھی پوری دیمک لگی ہے یہ بھی دیمک لگی ہے یہ بھی دیمک ہے جس کے نیچے ہیں یہ بھی دیمک ہوا ہے کھوڑی رہی ہے چلے بیٹھے جو ہوا ہے دیمک کھوڑی رہی ہے چھتے چھوڑ بیٹھے موسیقی 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 چھت کے اوپر چھتا ہے سلو پہ سمان 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 چل 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 کیا ہمارا اللہ پاک کو دو بار بچایا ہمیں، بلکہ تین بار کیویہ چلMmہ کشکائی ایک کیشا題 ہ午 جاد وہ تو آنے ہی نہیں دے رہے تو لگے ہی نہیں کھا رہے بلکل بھی مطلب اتنی اونچی چھتیں ہمارے سامنے گر رہی ہیں ہمارے اوپر چیزیں گر رہی ہیں ہم پر حملے ہو رہے ہیں جانوروں کی آواز ہے جیب و غریب سی کہا ہے آپ صاحب کھائیں در در کے برا لوگ ہیں نیچے سانپ بھی دیکھنے لات آتا تھے لیکن شکر الحمدللہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ یہاں نہیں جا سکتا خیر ہم تو وہاں بھی نہیں جا پا رہے ہیں یہاں تو ہو سکتا ہے کہ دارے کی حملہ کر دیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ لیکن ہے جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے آپ کی دعاوں سے بے شک اس پاک ذات کی کرم سے یہاں پر سب جگہ سب خیریت ہے الحمدللہ رب العالمین دنیا سے پیغامات آئے دنیا سے دنیا سے پیغامات آئے اور دعائیں جو الفاظ استعمال ہوئے دعاؤں میں محسوس ہوئے مجھے میں نے کوشش کی کچھ کو جواب دینے کی میں نے کوشش کی دیئے گی تو بے انتہا جی آپ کا شکریہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کرنے والا کام ہے نہیں جی یہ کروایا جا رہا ہے دعائیں ہی ہیں کچھ سمجھ لیں کہ دست شفقت ہی ہیں جو یہ کام ہو رہے ہیں اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں نا کہ خاص کرم خاص دعائیں ساتھ ہی ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ جنابِ علی ہم نے ابھی اس فیکٹری جو ہم نے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے نہیں سمجھ آرہا تھا کہ وہ جملہ کیا کہا گیا ہے وہاں بھی سمجھ نہیں آرہا تھا اور یہاں بھی سمجھ نہیں آرہا تھا اس کے بعد بھی ہمارے ذہنوں میں وہ زبانے ہوتی ہیں جو ہم جہاں رہتے ہیں آس پاس جیسے ہمارے ملک میں جو بولی جاتی ہیں اردو، پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، سرائکی صحیح اس طرح کی جو زبانے ہیں یہ ہمیں ذہن میں آتا ہے نا زیادہ طرح لوگ ہمارے درد یہی زبانے بول گیا اگریزی صرف وہ کسی میں فٹنی ہو رہی وہ جملے صحیح اب میں سوچ میں کہ یار کیا ایسی میں نے کہا چلو چیک کرتے ہیں دیکھا تو جیسے میں نے بار بار کہا نا شراز بی یہ لوگ ہی ہیں جو ہمیں بتا دیتے ہیں صحیح آٹھ سے دس لوگوں نے جب یہ کہانا کیا یہ ایک بنگالی زبان میں کہا بنگالی زبان میں کہا بنگالی زبان میں ہندی بنگالی جب انہوں نے ہندی بنگالی ورڈ یوز کیا مجھے فوراں برکت بھائی ذہن میں آئے جو چوکی دار ہے یہاں کے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہندوستان پاکستان جب ایک تھا تب سے یہ اب جب افیکٹری ہے نائنٹین فورٹی سیون سے بھی پہلے سے یہ فیکٹری ہے اور جنگ کے بعد بند ہو گئی ایک عرصے سے بند ہے لیکن اس دور سے ہے یہ فیکٹری تو جب انڈیا پاکستان ایک تھا جب بنگلہ دیش پاکستان انڈیا ایک تھا ہر جگہ سب ہی تھے ہر زبان بولنے والے بھی تھے نا یہاں پہ بنگالی بھی تھے ہمارے جو بنگالی بھائی تو ابھی بھی ہیں ہمارے ابھی بھی ہیں ایک ہوتا نا کہ جیسے زیادہ تر وہاں چلے گئے بنگلہ دیش اکثریت یہی مکسپ تھی نا ساری تو بنگالی جیسے ہم نے بھی کئی جگہوں پر ایسی زبان سنی ہے جو یہاں کی ہے ہی نہیں ہم وہ امریکہ میں پنجابی بول رہا ہے جن یہاں پر انگریزی بول رہا ہے پشتو مکس زبان تو ہندی اور بنگالی کا جب مجھے یہاں پر محسوس ہوا نا کہ مجھے لگا yes it could be possible اچھا could be possible میں تھوڑا پہ ایک ایک کر سکتا ہوں کیونکہ جو میں نے علاقے کی حصوی جو میں دیکھتا ہوا آیا ہوں یہاں پہ مچھے روگی بستی دی پرانے زمانے میں نا تو کناچی بننے پاکستان بننے سے پہلے جو لوگ تھے زیادہ تر جو آباد تھے وہ مچھے ری ٹائپ کے آباد تھے تو موسیق میرا دماغ جارا تھا جسے پرانے کناچی گھر پرانے لوگ ہوں گے تو وہ شاید مچھے رو میں سب سے زیادہ بنگالی بھائی ہوتے ہیں ہاں بنگالی بھائی ہوتے ہیں یہ بات بھی ٹھیک ہے یہ صحیح ہے آپ نے کلیر کیا کیونکہ ابراہی مہتری ہے یہاں پہ چیزیں ہیں بات یہ ہے ایک بات اور بھائی نے کہی وہ میں شاید کمنٹ جو ہے کوشش کروں گا کہ دکھاؤں انہوں نے کہا کہ سجاد جس جگہ پر اتنی تباہی ہو نا اتنی تباہی ہو وہ جنات تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ چیزیں جادو سے کی جاتی ہیں اچھا ہاں وہ کاروار تباہ کرنا بات اب انہوں نے جگہ دیکھی نا پوری کہ کوئی ایک چیز جگہ پر نہیں ہے اپنی ہر چیز ہی ٹوٹ ٹوٹ اور ایسا لگا تھا جان بوچ کے توڑا گیا ہو جیسے چیزیں ان کو کہتے ہیں جب اتنی بربادی ہو نا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جادو کیا گیا یہاں پر اب سجاد پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی مزدور بھائیوں کی غلطیاں ہوئی ہیں کئی یہاں پر کام کرنے والوں سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور مشہور بھی ہے ایک جادو خاص کر ہمارے بنگال کا جادو اچھا بنگال کے جادو کا میں آپ کو دیفینیشن بتاتا ہوں میں نے اپنی کانوں سے سنی آنکھوں سے دیکھیں بنگال کا کہتے ہیں بنگال کا جادو بہت مشہور ہے گلتیں اس کو توڑ رہی ہیں سر آج آپ کو میں سناتا ہوں کہ یہ کس بات پر کہا جاتا ہے صحیح کچھ ان کے کھانے ہیں ایسے کچھ ان کے ہاتھ میں کچھ ایسا ذائقہ ہے جب آپ کھاتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کھانا یہاں کا ہے یا نہیں یہ کوئی جادو ہے بنگال کا جادو یہ تو ہمارے جالی آمل بھائی جو ہیں یہاں پر پیر بھائی جو ہیں انہوں نے مشہور کر گیا کہ یہ بنگال کا کالا جادو یہ ایسا نہیں ہے یہ تو واقعی حیران کن بات سنبرا رہو آپ یہ تو پوزیٹیو بات ہے یہ بہت پوزیٹیو بات ہے کہ بنگال کا جو جادو مشہور ہے نا وہ ان کے کھانوں کے ذائقہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی وہ اگر آپ نے کھا لیا نا تو وہ جادو سے آپ نکل نہیں پائیں گے جادو ہو جائے گا آپ پر ایسا کھانے کے اثر ہو جائے گا جب ان کے گرویدہ ہو جائیں گے کھانے کے یہ تو کالا جادو میں نے یہ تو بولا کہ اس کا توڑ نہیں جب ہی تو ہوگا تو ہمارے بنگال بھائی بنگال میں بنگلہ دیش کے جو بھائی ہمارے بہنیں یہ کھانے ایسے بناتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اتنا کچھ ذائقہ ہوتا ہے آپ کھائیں گے تو آپ اس سمجھنے کی تاثیر میں آ جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ تو جادو کر دیا آپ نے تو بنگال کا جادو بنگال کے کھانے کا جادو یہ اچھی بات نہیں بتا ہے میری جب میں نہیں تھی یہ واقعی یہ سمجھ لیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے غلطی کی یہ جو فیکٹ بات ہے بلکل یہ اس سے مشہور ہے جی لیکن یہاں پر ہم نے کچھ ملتی جلتی بات ہے بنگالی زبان کے اندر کہ انہوں نے جیسے ہمیں ڈانٹا ہو چیخا ہو بھگایا ہو کچھ ایسا ہی ہے اور یقیناً وہ ورڈ کی میننگ بھی جو ہے نا وہ آ جائیں گے ہمیں خود ہی بتا دیں گے لوگ یہاں جو ایک بات ابھی میری سیالکورٹ میں بات ہو رہی تھی ابھی انہوں نے مجھے کہا سجاد ہم نے گنتی کی تھی یہ یہ جو ہے نا اوپر شیلٹ کی چادریں یہ ہم نے گنی تھی کہ کتنی اس کے اندر وہ پڑتے ہیں ایسی پڑتے ہوتی ہیں نا یہ کہتے ہیں ہم نے گنی تھی کوئی آٹھ نو تھی یہ یہ آپ کے سامنے میں نے روکا ہوا شیلٹ بھی ایک دو تین ہی کہتے ہیں ہم نے گنی تھی یہ آٹھ نو تھی ایک اس میں لٹکیوی تھی باقی ساری فکس تھی اور جب یہ گرتی ہے تو سر کتنی رہ جاتی ہیں وہ دیکھئے گا یہ جی اب یہ گرنا آپ نے بار بار لگایا ہے دونوں کیمروں کا لگایا ہے سلو کر کے لگایا ہے بہت انہونی بات تھی نا یہ میری اپنی آنکھوں کے سامنے یہ نوٹ کیجئے گا جی پہلے گری ہیں جس پہ مجھے آواز آئی ہے جب تک کیمرہ گھومائی یہ تیسری چوتھی گر رہی ہے اچھا یہ پہلی یہ نہیں گری شراز بھئی صحیح آپ نے نوٹ کیا پہلے میں گھبرایا ہوں ایک دو تین پہلے گری ہیں اس کے بعد جب کیمرہ وہاں گیا ہے تو لکی لی ایک ریکارڈ ہوگو یا ہوا میں یہ دیکھیں یہ گئی نیچے ہم پہلے یہ گھبرائے ہیں کافی دیر بعد کیمرہ وہاں گیا ہے صحیح اور یہاں کتنی ہیں کم از کم چار سے ڈبل ہیں ہاں میں نے آپ سے عرض کی کہ پہلے گری ہیں ہم گھبرائے ہیں کیمرہ گھومنے میں مطلب کافی دیر ہوئی ہے جب پہنچا ہے وہاں پہ کیمرہ لکی لی دونوں کیمروں میں ریکارڈ ہوا ہے صحیح اتنی ہائٹ پہ شراز بے اتنی ہائٹ پہ وہ سمنٹ کی چادریں گر رہی ہیں اوپر سے لیکن صحیح شراز بے یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی چیز نے گرائی ہے یا امارہ تو مقدوش ہے کیا پہتا خود سے بھی گری ہو ایک خیال مجھے یہ آرہا تھا ایک جگہ پر آپ جاتے ہیں نا آپ کی آواز سے بھی ایک گونج پیدا ہوتی ہے وائبریٹ ہوتا ہے وائبریشن ہوتی ہے وہاں سے کچھ چیزیں گر سکتی ہیں لیکن وہ بن جگہ ہوتی ہے شراز بے جہاں میں کھڑا تھا نا یہ دیکھیں یہ اوپر ایمٹی ہے ٹھیک یہاں پر آلریڈی ایمٹی ہے کوئی پیک نہیں ہے جگہ صحیح اور اس کے بعد ایک گر جائے چلو یہ لٹکری تھی یہ گر جاتی چلو جی آواز کی گونج پیدا ہوئی لٹکری یہ ویسی ڈیمیج ہوئی یہ گر جاتی سر یہ جو فکسٹ ہوئی نہیں ہے سمنٹ کی چادریں صحیح ایک دو تین چار مطلب اس سے پہلے یہاں پر ہمارے سویل بھائی پر بچارے کو جو درد انہوں نے پرداش کیا ہے جو ہاتھ پر لگا ہے اوہ مائی دوہر سر کون؟ اوہ مائی دوہر سر میں نے جائے وہ سر ادھر اس کے بعد جب کیمرا گھوما تھا یہ آپ نے یہ نوٹ کیا میں نے نوٹ کیا تھا کہ اوپر آپ دیکھیں وہ جو روڈ گری زیرو ایک اور روڈ بہت اس فریم پر جائیں گا تو بہت کم جگہ پر اٹکی ہوئی ہے وہ بھی کس پر بھی گر سکتی ہے سلیب ہو سکتی ہے آپ ادھر اس فریم پر روکیں جاکیں سویل بھائی کے ساتھ بقول سویل بھائی کے اور جو ریکارڈ بھی ہوئی وہ چارپائی کے پائے تھے لوہے کی چارپائی پہلی بات دادا وہ چارپائی کے پائے اوپر کیسے گئے یہاں پر؟ وہ کون لے کے گیا اوپر؟ وہ زمین پر پڑے ہوئے تھے وہ زمین کے اندر بھی اس پر ملبا پڑا ہوئا تھا وہ چیز ٹوٹھی پڑی ہوئی تھا مطلب اگر وہ چارپائی اوپر سے گری ہے مطلب کوئی اوپر لے کے گیا ہے کسی نے اوپر رکھا ہے اس کو پہلے صحیح وہ کون لے کے گیا؟ اور کیوں لے کے گیا؟ اور ایسی چھتوں پر چلو کیسے سکتا ہے؟ ادھر تو آپ کوئی کوشش بھی نہیں کرے گا یہ تو کہتے ہیں جیسے ایک ٹرپ بچھایا ہو آپ کے لئے آئیں اور آپ کے اوپر ہی پھیکیں یہ تو شکر ہے ہم وہاں نہیں تھے اس چادر کے نیچے نہیں تھے ہم ادھر تھے بہت وزنی ہوتی چادر بھی اور جس طرح آتی ہے نا کوئی نوک نکلی بھی اندر ہی جاتی ہے پھر پھر جی اس جگہ کا حال اس جگہ کا حال میں عرض کروں آپ نے شاید پروگرام میں نوٹ کیا نہیں کیا میں دیکھ رہا تھا نا جب ایڈٹ کرتے ہوئے ہمارے دونوں کیمرمنز کبھی ایسا نہیں کرتے جو انہوں نے یہاں کیا کہ بار بار کیمرے ادھر کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں ایسا ہی فوکس رہتے ہیں میں جس پر بات کر رہا ہوں اس جگہ پر مجھ پر بات کر رہے ہیں سامنے رہتے ہیں ہمیشہ کئی بار میں نے نوٹ کیا کہ یہ بیچارے جو ہیں درے ہوئے ادھر بہت ڈرے ہوئے بہت ڈرے ہوئے بہت ڈرے ہوئے جگہی ایسی تھی جگہ پھا خوف نام تھی جگہی ایسی تھی پھر جو برکت بھائی نے ہمیں جو وارننگیں دیوئی تھی یہاں پر کہ ادھر کوئی اور جس طرح کا ان کا انداز تھا جو واقعے وہ بتا رہے تھے وہ بہت ڈھوس لیجن میں بول رہے تھے سر انہوں نے مجھے صاف کہا کہ بھائی میں جو دیکھا ہے جو سنا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ میں ایک دو ان سے کلاؤس کوشننگ کی انہوں نے صاف کہا جس بات کا مجھے علم نہیں میں آپ سے وہ بات نہیں کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا کسی کو لائے ہیں نہیں لائے میں نہیں کہہ سکتا وہ بات جو میں نہیں جانتا نا جواب دینا ہے وہ کہہ رہے تھے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو جو یہاں ہوا ہے میری آنکھوں کے سامنے صحیح اور وہ ہم نے دیکھا بھی کہ یار چارپائی لوہے کی چارپائی کوئی کیوں توڑے گا ایک ٹوٹ گئی دو ٹوٹ گئی جتنی کی جتنی ہے یہاں پہ سب ٹوٹ گئی اور اس کے علاوہ جتنا سامان ہے صحیح سب ٹوڑ دیا کیوں بربادی بربادی محسوس ہوئی شراز بھائی یہاں پہ اور آج کی نہیں مطلب یار کتنا کام ماشاءاللہ پاکستان میں پولٹری کا ہوتا ہے ہمارے کئی ٹھیکے دار بھائی ہیں کئی ایسے کاروباری لوگ ہیں جو اس طرح ہے کہ نا یا تو شیڈ بناتے ہیں یا مل لگاتے ہیں پولٹری کی سب تمام مشینری موجود ہے اچھا یہ پولٹری کی فیڈ بنتی تھی یہاں پہ مریوں کی فیڈ یہ مشینیں جو ہیں اب یہاں پہ تمام مشینیں موجود ہیں کتنا لوگ کام کاروبار کو ڈھونڈ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کوئی جررت نہیں کرتا یہاں پہ رکھنے کوئی آتا بھی ہے تو اس کو پتہ ہی چل جاتا ہے تو محول دیکھ کے پھر ایک عرصے سے اتنا وہ کوئی جور بھائی بھی نہیں آتے جانس جائیں گے چھوڑی بھی نہیں جانس اب انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ یہاں نہیں جانا یہ میں ہی پوچھنے والا تھا یہ اس میں کیا خاص بات تھی میں نے جھک کر دیکھا میں نے پہلے جھک کر دیکھا شراز بھائی سب سے پروپر سب سے ایک اچھا جسے کہتا ہے نا کہ ایک سیٹ اپ جیسی اس کی چھت تھی آپ دکھائیے گا بھائی میں نے دکھائی ہم نے یہ چھت دکھ رہی ہے فور سلنگ موجود ہے کافی موجود ہے فور سلنگ صرف پروفیشنل ہی جہاں پر آپ کی مینجمنٹ بیٹھتی ہے صحیح جہاں پر آپ کے سمجھ لیں مینجر حضرات طبقہ حال نوما جگہ جو ہے جہاں میٹنگز ہوتی ہوں جہاں پر آپ کا مطلب یہ ورکنگ فیلڈ نہیں تھی صحیح مینفیکچرنگ فیلڈ نہیں تھی یہ صرف میٹنگ کی یا آفیس ورک کی فیلڈ تھی یہ جگہ اور یہاں وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر کوئی جا ہی نہیں سکتا اچھا میں صرف دیکھا نا پہلے تو میں نے خود تسلی کی ایسا ہے کیا اندر بلینک مٹی کی تہ موٹے موٹے رسے تاریں اور وہ آدھی فور سلنگ گریوی آدھی صاف اور یہ جو جگہ تھی نا یہاں صاف تھی اچھا مطلب ادھر تھی فور سلنگ آگے گریوی تھی کہ میں نے کہا یہاں تو چلو ہے نا دیکھیں تو صحیح جا کے آخر ایسا ہے کیا ایک پاؤں ابھی شاید پوری طرح رکھا تھا یا رکھنے والا تھا یار جسے کہتے ہیں نا کہ اندر سے ایک سرسری سرسراہت پوری ہو جانا پوری سمجھنے کہ ایسی آواز اور اتنے قریب سے وہ آواز جیسے کوئی ہم تینوں کے بیچ میں ہے اور وہ بول بہت ہائی فیش پر رکارڈ ہوئی ہے جس سے مجھے لگتا ہے جو میرا فیلنگ سے کہ خوش کھتا ہے کہ وہاں انسان تو نہیں تھا کیونکہ ہمیں بعض وقت ہوا میں سے آواز بھی آتی ہے تو اتنی کلیر وارڈنگ میں رکارڈ نہیں ہو جی کوئی جادوگر یا کوئی چلہ کشی والا کوئی انسان تو نہیں بیٹھا ہوا تا اندر ہے نہیں جا آپ نے ابھی آنکھوں سے دیکھی یہ چیزیں وہ برکت بھائی جو تھے نا شام کو تو آگئے ہمارے ساتھ باہر ہوتے اندر نہیں آتے صحیح اور جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ کسی میں جرت نہیں ہے یہاں آنے کی یا کچھ کر لے کی اتنی عرصی کا پرانا پڑھا ہوا ہے بہت پرانا سامان ہے کسی کے جرت نہیں ہے یہ دیکھ قدیمی سامان پڑھا ہوا ہے گھیٹ گل گئے ہیں مشینیں گل گئی ہیں چار بھائیات دیکھ وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے وہ بھی درمیان سے ٹوٹی ہوئی ہے اچھا کوئی آئے بھی کوئی چوری کرے کوئی بندہ ہو نا کسی مقصد سے آئے کوئی چوری ہو رہی ہو کوئی ایسا کاروبار ہو رہا ہو جو وہ نہیں چاہتا کہ کسی کے سامنے آئے تو سمجھ آتی ہے لیکن سجاد بھائی یہ جگہ اگر کسی نے جادوش اطافہ کی ہے تو یہاں نیگٹیو ایکسپیکٹس ہوا موجود ہیں تو نیگٹیو انٹیٹی ہیں تو کوئی ان کو کابو کرنے آیا وہ ایک میرے خیال دماغ میں بات آرہی ہے اگر فرض کہنے کوئی کارلیلیم نہیں کرنے آیا میرے خواہد سے نیگٹیو انٹیٹیز یہاں پر موجود ہیں جو نہیں پرواہ کرتی کہ آپ بچیں مریں آپ سے کوئی نیکوسیشن ضدی نہیں ہوتے میں نے بہت کوشش کی کہ بھائی کسی طرح لیکن وہ کچھ نہ کرنا تو دور کی بات وہ تو مر جاؤ تم لوگ مارنے پر آئے بلکل آئے ہوئے تھے حملے تھے یہاں پر اور جیسی یہاں پر وہ جملے تو کچھ آپ پر ایسی آواز جو آپ نہیں سمجھے ایسے جملے جو آپ نہیں سمجھے اور ایسے موقع پر تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حال ہوا ہوا دیکھنے والوں نے بھی بتایا کہ ہماری ڈر سے جو ہے نیندیں ہماری برقرار نہیں رہی تو میں ہی شامل ہوں اس کے اندر دو دن سے دو دن سے میری نیند برقرار نہیں ایک دم شراز بھی ایک دم مطلب ہم ایکسپیکٹ نہیں کہہ رہے تھے کہ ابھی تو ہم گئے نہیں اندر اور یہ ہو گیا اگر چرے جاتے ہیں اور یہاں مسئلہ یہ تھا نا کہ آپ ہلمٹ بھی کام نہیں آتے آپ کے یہاں پر یہ بات تو ہے اتنی بھاری چیزیں ہیں نا اتنی بھاری چیزیں چلو پتھر ہو کچھ ہلکی سی چیز اور بندہ ہلمٹ پہن لیتا ہے وہ تو پوری پوری چھتے آرہی ہیں چارپائیاں آرہی ہیں تو ہلمٹ کیا کرے گا وہاں پر آپ کا تو یہاں پر یہی بات تھی کہ اگر گئے نا اور خدا نہ خواستہ کچھ آیا تو کوئی بچا نہیں سکتا آپ کو کوئی بھی گیجٹ یا کوئی بھی آپ کو سمجھنے کوئی پارٹ کوئی پیس بچا نہیں سکتا آپ کو اس جگہ سے تو یہ کہا گیا ہے جی ہمیں بھی یہی لگتا ہے میں نے آپ کو بھیجے ہیں جن جن لوگوں نے نا یہ کہا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ ایڈنٹیفائی گیا ہے پانچ چھے لوگوں نے مختلی جو تو اس میں بھی بے انتہا لوگوں نے کمنٹ کیا ہے میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں جو مجھے یاد رہے یا جو میں کاپی کر سکا سب سے پہلے تو جی یہ ہے جی مہر رزوان انہوں نے کہا ہے بنگالی زبان میں بولا ہے اس نے شاید یہاں مجھے سب سے پہلے کلک ہوا سب سے پہلے ہوا اس کے بعد میں اس کو بھی بتاتا ہوں پھر آمیر خان بھائی ہیں انہوں نے لکھا ہے میرے خیال میں بنگالی زبان میں کچھ بولا ہے پھر جی یہ تلال صدیقی صاحب ہیں مجھے بنگالی ٹائپ لینگویج لگی اچھا پھر یہ ہیں میں نے یہ آواز بار بار پی ہیں فور یو افیشل بلو فور یو افیشل اسلام علیکم جزاد بے یہ اللہ پہ خوش رکھے آمین میں نے یہ آواز بار بار پلے کر سنی ہے جہاں تک میری سمجھ میں آیا ہے یہ بنگالی لینگویج تھی بہت غور سے سنا میں نے تقریباً یہ بنگالی لینگویج سے میچ کر رہا ہے بلال بلوچ اچھا بلوچ ہیں بنگالی بھی آتی ہیں مطلب وہ ہوتا نا ساتھ کام کیا ہوتا نا اکثر ہمارے سعودیہ میں ہمارے یو اے ای میں یہ جو لیبر حضرات ہیں سارے جو محنت کرتے ہیں سارے مکس ہوتے ہیں اس میں انڈینز بھی ہیں ہمارے جو ہندی زبان بولتے ہیں بنگالی بولنے والے بھی اردو پنجابی بلوچی سندھی تو یہ سمجھتے ہیں زبانوں کو ایسے جملے شاید لفظ ملتے ہوں گے جنہوں نے یہ کہا ہے تو اب جو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ کیا کہا ہے اس میں جی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایس ایچ کی اوفیشل ہے پیر نہ رکھنا ادھر تھوڑا بھی ادھر کو چل بولے ہیں جن نے اچھا ادھر پیر نہ رکھنا پیر نہ رکھنا ادھر تھوڑا بھی ادھر کو چل یہ میں نے بتایا ایس ایچ کے اوفیشل صاحب یہ لکھ رہے ہیں یہ چیز بنگالی میں کہی گئی ہے جی ان کو ایسا لگ رہا ہے اچھا اور ایک صاحب نے کہا ہے سجاد بھائی کہا ہے بھاگ جا تھوڑا صاحبی اندر نہیں آ اچھا ملتی ہیں دونوں بات ایک ہی بات ہو گئی ہے دونوں بات یہ بات کہی ہے سید یاکوب صاحب نے صحیح آپ نوٹ کریں انہوں نے بھی کچھ ملتی جلتی بات کی انہوں نے بھی کچھ ملتی جلتی بات کی اور دونوں کے کمنٹ میں بہت گھنٹوں کا فرق ہے یہ الگ ہے وہ الگ ہے تو اس سے چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ مجھے تو محسوس ہوا تھا ڈانٹا گیا ہے بھگایا گیا ہے تمکی دی گئی ہے مجھے تو محسوس ہو گیا تھا ان کے لہجے سے صحیح لیکن مطلب جو ہے یہ ہمیں لگ رہا ہے آپ لوگوں کو بھی جو لگ رہا تھا ہم نے بتایا اور مطلب مجھے لگتا ہے کہ آج آئے گا بھی اس ویڈیو کے بعد صحیح باقی جی سلسلہ جاری ہے کوشش جاری ہے وہ کیا ہے بسکلی یہ نام جو ہے یہ رکھا اسی لئے گیا تھا کہ اگر ہم فالو دیکھیں کہ ہمیں پہلے سے کیا پتا تھا کہ جی جناز جو ہیں ویرانوں میں بیابانوں میں رہتے ہیں ان کی خوراک ہڈی ہوتی ہے کوئلا کوئی کہتے ہیں اور وہ بہت ہی طاقتیں رکھتے ہیں ہم سے پہلے سے ہیں بہت آداد میں ہیں ہر جگہ ہیں اتنے کہ آسمان سے پن پھیکھیں تو کسی جن پر آکے گرے گی بس اس سے زیادہ ہمیں ڈیپ جو انفرمیشن ہے وہ نہیں تھی پرسرار واقعات ہو رہے تھے دنیا میں آج بھی ہو رہے ہیں اسی لئے نام چوز کیا گیا کہ وہ کیا ہے ایک کوشش اور اس میں صرف جنات نہیں ہے شامل پیرا نورمل کہ جو چیز نورمل نہ ہو سمجھ سے بالا تک بگ فٹ جن تو نہیں ہیں وہ یہ بھی اس دائرے میں آ جاتی ہے چیزیں ایک سے کہتا ہے نا کہ پیرا نورمل ایک جو جینر ہے اس کی تلاش کوشش جاری ہے اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے کر بھی رہے ہیں بہت چیزیں سٹیپ بے سٹیپ آ بھی رہی ہیں سامنے اور کوشش تلاش جاری ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ سے کچھ شیئر کرنا ہے پرسنل ہے کچھ وہ آپ کو میں انشاءاللہ جو آپ چاہ رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں میں اسی پر بات کر رہا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں فلال اجازت دیجئے جی زندگی رہی انشاءاللہ ہوگی ملاقات بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی محبت آپ کے وقت اور خصوصاً آپ کی دعاوں کے لئے بہت شکریہ اسلام موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی